یاد رکھے ساتھیوں عالم جتنا بوڑھا ہوتا جاتا نا اتنا ہی قیمتی ہوتا جاتا ہے عالم جتنا بوڑھا ہوتا جاتا اتنا ہی قیمتی ہوتا جاتا ہے لیکن ہم نے دنیا کے ہیروز کو دیکھا ہے کرکٹ ٹھیلنے والوں کو دیکھا ہے اور جم کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے مائک ٹائسان، محمد علی کلے اور جنرکانے کون سب کو دیکھا ہے جب یہ بوڑے ہوتے ہیں نا تو کوئی ان کا پرستانحال نہیں ہوتا ہے کبھی کسی کی بنیائن نیلام ہوتی ہے کبھی کسی کا بیٹ بلہ نیلام ہوتا ہے کبھی کوئی چڑی میں نیلام کرتا ہے کوئی جوتا نیلام کرتا ہے فلانے صاحب کا جوتا ہے نیلانی میں آیا ہے لیکن یقین مانیے جب عالم بڑا ہوتا جاتا ہے تو اتنا قیمتی ہوتا جاتا ہے اس کی ٹوپی تبرک کے لئے رکھ لی جاتی ہے اس کے پیر میں پہنے جانے والی جوتیاں بھی تبرک کے لئے رکھی جاتی ہیں آج بھی کتنے صوفیہ اولیہ علماء بزرگان دین کی نالائن شریفین جن کی زیارت کروائی جاتی ہے لکھوں کا لاکھ مسلمان اپنی آنکھوں سے لگا کر کے اپنی آنکھوں کے نور میں اضافہ کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو عالم جتنا بڑا ہوتا جائے گا اتنا ہی قیمتی ہوتا جاتا ہے حتیٰ کی ہم نے دیکھا ہے مفتی آزم راجستان حضور اشواق العلماء مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ اشفی نائیمی رحمت اللہ تعالی تقریبا نائنٹی ایرز پار کر چکے تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے ہر جلسے میں راجستان کے بلائے جاتے تھے بس اتنے کام کے لئے حضرت دو چار منر کی دعا کر دیں کتنا بڑا علماء خطاب کرنی والا آئے مفتی آئے فہام آئے وہ سب اپنی جگہ پہ لیکن قدر و منزلت جو اس بوڑے شخص کی ہوتی تھی جس کے عشق و محبت کو لوگوں نے دل کے اندر نقش کیا ہے اس وقت بھی اور آج بھی ان کی چوکھٹ پہ جبیسائی کرنا لوگ سرمائے افتخار سمجھتے ہیں آدمی بھولا ہو جاتا ہے مگر جناب والا بہت قیمتی ہوتا ہے اگر عالم ہے تو میں ٹوچپو جیہاں مولوی کی بات نہیں کرتا دھنگ کے عالم کی بات کرتا سمجھ رہے ہیں جسے عالم کہا جاتا ہے جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان کے مقابل میں دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں لائی جا سکتی ہے بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں جب ہی تو میرے پیارے مصطفی علیہ السلام نے ارشاعت میں اغدو عالماء او متعلماء او مستمیع او محب ولا تکن الخامس یا تو عالم بنو یا تو عالم کی بات سننے والا بنو یا طالب علم بنو یا عالم سے محبت کرنے والا بنو پانچ ماں مت بڑھنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے یعنی اگر عالم کی دشمنی تم نے کرینا اللہ تمہیں برباد کر دے گا